برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میتوان ہے اترین والا ہے تو پیارے بچوں پرونونز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو نونز کی جگہ لیتے ہیں جیسے آئی ہی شی وی دے یو اٹ آر پرونونز جیسے اس ایکزیمپل میں آپ دیکھیں سارا گیو سارا جو ہے وہ اس کی جگہ اگر ہم شی استعمال کریں گے تو وہ پرونون ہوگا اسی طرح اس ایکزیمپل میں مسٹر احمد ایزا باس ڈائیور ہی ڈرائیس چیلڈرن تو سکول ایوری ڈی تو پرونون ہے ہی تو علی اینڈ گل کی جگہ اگر ہم دے استعمال کریں گے تو پرونون ہوگا پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو ہیو اور ہیزا وہ پوزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پیارے بچوں اگر ہم دیکھیں تو ہماری ملکیت میں تو کچھ بھی نہیں ہے ساری جتنی بھی نیمتیں ہیں دنیا کی زندگی ماں باک گھر بار سب کچھ اللہ کا دیا ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَبْ يَعِيَ عَلَىٰ عَيْرَبِّكُمَاتُ وَكَذِّبَانُ تو تم اپنے بروردگار کی کون کون سی نیمتوں کو جھٹلا ہوگے تو ہمیں اللہ جس نے ہمیں نیمتیں دی ہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ تم جتنے شکر گزار بنوگے میں اتنا تمہیں زیادہ عطا کروں گا اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بیاد خوش ہوتے ہیں جو لکمہ کھائے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے یا پانی کا گھونٹ پیے تو آج ہم اپنے ایک سبق کی طرف آتے ہیں یہ ایک question ہے they dash many chairs تو اس میں سے ہمیں his, has اور have چوز کرنا ہے تو his pronoun ہے اور has اور have verbs ہیں تو ہم دیکھتے کہ اس sentence میں pronoun تو پہلے سے ہی استعمال ہو چکا ہے تو ہم نے verbs چوز کرنا ہے کہ have لگائیں یا has لگائیں تو ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ they have جو ہے زیادہ لوگوں کے لیے have آتا ہے he, she اور it کے ساتھ has آتا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے they have many chairs ان کے پاس بہت ساری کرسیاں ہیں اب آپ خود سے سوچیں they dash many chairs میں سے his آئے گا has آئے گا یا have آئے گا یہاں پہ رک جائیں سوچیں ابھی ہم کیا سمجھ کر آئے ہیں اور پھر اس کو حل کریں آگے جواب چیک کرتے ہیں they have many chairs کیونکہ they, his اور جو ہیں وہ pronoun ہیں اگلا question ہے I am dash mother اس example میں ہم دیکھتے ہیں کہ am جو ہے وہ ایک verb ہے اور is جو ہے وہ بھی ایک verb ہے اور her is a pronoun تو اب ہم نے دوبارہ تو ایک جملے میں دو دفعہ تو verb نہیں آتا تو ہم نے her کیونکہ اس خاتون کے ساتھ اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو لڑکی کے لیے ہر استعمال ہوتا ہے pronoun تو I am her mother میں اس بچی کی ماں ہوں اس کا یہ ترجمہ بنے گا اب آپ یہاں پہ I am dash mother تو کیا لگے گا شابش ابھی ہم کیا سمجھ کر آئے ہیں یہاں پہ رکھ کے سوچیں کہ I am dash mother شابش I am her mother کیونکہ is اور am جو ہیں وہ دوبارہ وقتوں نہیں repeat ہوں گے پھر اگلا question ہے ہمارا we have dash bag اس میں we جو ہے وہ plural ہے اور have verb ہے am اور r بھی verb ہیں تو پیچھے رہ جاتا ہے pronoun his اس لڑکے کا تو we have his bag ہمارے پاس اس کا bag ہے اس کا ترجمہ you بنے گا we have his bag تو am اور r دوبارہ وقتوں نہیں لگیں گے تو کیا لگے گا یہاں پہ شابش ابھی اتر ویڈیو کو روکیں اس کو fill کریں blank کو اور پھر آگے اس کا جواب چیک کریں شابش شابش we have his bag we have his bag ہمارے پاس اس کا bag ہے اگلا ہمارا question ہے they are dash friends they are dash friends تو اس میں ہم دیکھیں تو am جو ہے وہ verb ہے اور r بھی ایک verb ہے اور him اور his جو ہے وہ pronoun ہے تو اگر ہم جو his ہے وہ ایک noun کے ساتھ آتا ہے him اکیلا آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ they پہلے سے لگا ہوا ہے تو اس کی لیے ہم his choose کریں گے they are his friends وہ اس کے دوست ہیں کیونکہ لڑکا ہے تو لڑکے کے لیے ہم his اور پہلے سے ایک noun لگا ہوا ہے تو ہم کریں pronoun ہے تو ہم کریں گے they are his friends شابش امید ہے آپ اس کو fill کر کے پھر آگے جواب چیک کریں گے یہاں پھر تھوڑا سا ویڈیو کو روکیں they are his friends تو پیارے بچوں دوستوں کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنی چاہیے please کہہ کر بات کرنی چاہیے اگر ان سے کوئی چیز لینی ہو تو excuse me کہہ کے ان کو پکارنا چاہیے اور اگر وہ آپ کا کام کر دیں تو ان کو thank you بولیں اور اگر آپ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو I am sorry کہہ کے ان سے معافی مانگ لیں تو thank you please excuse me I am sorry یہ ہماری گفتگو کو زیادہ بہتر بنا دیتے ہیں اور manners سیکھنے چاہیے دوستوں سے بھی بات کرنے کے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے